پاٹھے پستک نگم نے سرکاری کتابوں کی قیمت بہا دی ہے نگم نے NCRT پاٹھے کرم کی پستکوں کا ریٹ بڑھایا ہے وہیں پورے اس معاملے میں سکشہ منتری نے مولی بردی پر کہا کہ قیمت بڑھنے کے بعد پر آج بھی دوسری پرکارشنوں سے ہمارے پستکوں کا مولی آدھی تھی برابر ہے سرکار شکشہ ادھیکار ادھینیم کے تحت باروی تک کی شکشہ نسول کا کر دی ہے وہیں پاٹھے پستک نگم میں پستک کی ریٹ بڑھانے کی ماملہ سامنے آیا ہے اس مددہ پر شکشہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسکل شکشہ منتری پریم سائی جی تکام جی ہے ہمارے ساتھ اسے جانتے ہیں سر ایسا کیا کارن بن گیا کہ جو پاٹھے پستک کی جو نگم جو پاٹھے پستک ہے اس کی جو پستکیں ان کی ریٹ میں بردی کی گئی ہے نہیں ابھی جو کتابیں ہم لوگ دے دیتے ہیں نشول وہ دسویں تک کے دیتے ہیں اور گیارویں اور بارویں کا جو کتابیں ہیں وہ سسلک رہتا ہے اس کو بیدیارتی کو کھرنا پڑتا ہے وہ نہیں سلک نہیں ہے لیکن پاٹھے پستک نگم کے دوارہ جو کتابیں گیارویں اور بارویں کی ہوتی ہیں وہ جو پرائیویٹ سیلر ہیں یا پرائیویٹ پرینٹر کی جو کتابیں چھاپی جاتی ہیں اس کے مقابلے میں کافی کام ہے ہمارا کتاب کامیشتی کا فیجیس کا اگر ملتا ہے ایک سو اسی روپیہ میں دو سو روپیہ ملتی ہے تو وہی ان کتابیں ان جو کتابیں ہیں وہ تین سالے تین سولے کے چار سو روپیہ سر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ راج سرکار کی منصہ ہے کہ کام داؤں میں اچھی سکھا لوگوں تک پہنچے اور جو پاٹھے پستک کی نیگم گیا ہے اس کی پہلے دام بہت سستے تھی جو بھوک ہے ان کی لیکن ابھی اسی پرشنٹ تک اضافہ ہوا ہے تو ایسے کچھ کارن راہوں کی اچانک اس میں پیش بردھی کی گئی ہے حالا ہے کہ ابھی بھی اس کا ریٹ کام ہے انیہ پرکاشنوں سے نہیں ریٹ بردھی کی گئی ہے کیونکہ بہت سے ایسکلیشن ہوتے ہیں کئی چیزوں کے دام بڑھ گئے ہیں اور کوالٹی بھی ہم کو مینٹین کرنا ہے کہ اچھے پیپر کی کتابیں اس میں رہے ہیں اس کا توڑ بہت بردھی ہوئی ہے لیکن اب ایکشا کہ باقی جو کتابیں ہیں وہ اس سے سستی ہے تو ابھی آپ نے سنا شکشا منتری جی سے جن کا ساپ کہنا ہے کہ ریٹ اس لئے بڑھایا گیا ہے کیونکہ ترام طریقے جو مہنگائی ہے بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ چھاتروں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے کاران یہ ہے کہ جو نیجی بوک سیلر ہیں وہ دوسرے پرکاشن کے بوک سامنے رکھ دیتے ہیں اس کاران پاٹھے پوستوں کے پوستک سامنے چھاتروں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو اس پر وہ اچھیت کارواہی کرنے کا آسواسن دیئے ہیں کیمرہ میں راہول کے ساتھ ستیاراج پوست وراج ایکسپریس رہے ہیں